شہر ہیدرباد کے ساؤٹ زون کے ڈیپٹی کمیشنرہ پولیش شریعہ ونکٹیشور راؤ نے آج ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ دو اشخاص جو کہ مہینوں سے راتوں میں چوریاں کیا کرتے تھے انہیں اور ان کے کچھ سادھیوں کو لنگروس پولیس اسٹریشن کے عہدداروں نے گرفتار کر لیا ہے اور اکتیس تولے سونے کے زیورات اور ڈھائی لاکھ روپے نقد رقم کو برامت کر زب کر لیا ہے اس موقع پر آسیف نگر ڈیویجن کے ایسی پی جناب محمد غوث مہیوددین اور انسپیکٹر لنگر ہاؤزوی موجود تھے ایچ بی افینڈر شنکر نایک اور ان کو جو کو آپریٹ کر کے جو شلٹر دیئے سو آدمی ستیش انہوں جیل کا ایک وارڈر ہے انہوں دونوں کو آریس کر کے انکے کوزیشن میں 131 تولہ سف گولڈ آرنمنٹس 200 فلاکس نیتکیش اور ایک سکوٹی وےیکل اور ایک راڈ بھی سیز کر رہیتے اور کڑا سیل پھونٹس بھی انکے پوزیشن میں سیز کر رہیتے ہیں جو انہوں 2012 سے انہوں آفنسز کر رہا تھا انہوں پورا 75 کیسز تک ابھی تک کرے جو ریسنگلی انہوں پیڈی ایکٹ سے جیل سے ریلیز ہوا انہوں پیڈی ایک سال تک پیڈی ایکٹ میں جیل میں تھے اس آر نگر سرور نگر سے ان کو بجایا تھا جو ریسنگلی چار تاریک کو انہوں ریلیز ہوا ریلیز ہونے کے بعد تھوڑا دن ون ویک ایک جیل وارڈر انہوں کو فرینڈ ہے جو جیل میں چرلپلی جیل میں کام کرے سامنے میں انہوں کو فرینڈ ہوا تھا وہ سامنے میں انہوں کو باہر آنے کے بعد انہوں شلٹر دیئے ون ویک تک جو انہوں روم دیکھنے کے بعد انہوں انہوں کا شلٹر کو نکل گیا وہ سامنے میں پورا دس کیسے انہوں کھرے تھے اس میں لنگر ہاؤز میں دو کیسے سے ایسی مہبومنگر رورل میں بھی تین کیسے سے راہ درگم میں بھی تین کیسے سے راجند نگر میں بھی تین کیسے سے ایسا دس کیسے میں موسیقی موسیقی